السلام علیکم all the viewers welcome to my youtube channel classroom with احسن امار آج کی اس ویڈیو میں ہم fse part 2 physics unit number 16 کا ایک topic پڑھیں گے ac through a resistor students یہ ایک very simple topic ہے اور important بھی ہے exam point of view سے یہ کفی بار میں نے دیکھا ہے کہ different boards میں exam میں یہ آیا ہوتا ہے تو آج اس کو ہم پڑھیں گے کہ اگر ہم اس resistor کے cross ایک alternating voltage source لگا دیں تو یہ کیسا behave کرتا ہے یہ آج ہم نے پڑھ نائس topic میں تو students جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ instantaneous voltage کی ہم نے ایک equation پڑھی تھی اس chapter کے start میں v is equal to v not sine omega t یہ equation ہم نے پڑھی ہے اس chapter کے start میں instantaneous voltage value of voltage instantaneous value of voltage جو ہوتی ہے alternating quantity کی وہ کس کے equal ہوتی ہے v is equal to v not sine omega t اب جب ہم ایک resistor کو alternating voltage source پروائیڈ کرتے ہیں تو یہاں سے جو current flow کرتا ہے according to homla تو وہ current کس کے equal ہوتا ہے i is equal to v over r اب ہم نے کیا کرنا صرف v کی یہ value یہاں سے اٹھا لینا ہے یہ v کی value ہے v not sine omega t یہاں پڑھ کر دیں گے تمہارے پاس آجائے گا v کی جنگہ پہ لکھ دیں گے v not sine omega t divided by r v not over r تو یہ ہمارے پاس آگیا اب according to homla جو v not over r ہے وہ کس کے equal ہوگا maximum current کے i not is equal to v not over r تو جہاں پہ v not over r لکھا ہے ہم ہاں i not لکھ دیں گے تمہارے پاس کیا بن جائے گا i is equal to v not over r کس کے equal ہے i not ہو جائے گا یہاں پہ i not آگے ہو کیا ہو جائے گا sine omega t v not over r کی جائے گا ہم نے کیا لکھ دیا i not i is equal to i not sine omega t تو اگر اب ہم بوت ایکویشنز voltage کی ایکویشن اور current کی ایکویشن کو observe کریں تو دونوں میں دیکھیں ہمارے پاس کیا آ رہا ہے sine omega t تو اگر اب ہم ان کا گراف بنائیں voltage versus time اور current versus time گراف بنائیں تو ہمارے پاس ایک کیا بنے گی sine curve بنے گی ٹھیک ہے کیونکہ دونوں میں جو ہے وہ کیا آ رہا ہے sine omega t آ رہا ہے اس لئے دونوں کی جب ہم curve بنائیں گے نا voltage versus time بنا لیں چاہے current versus time بنا لیں دونوں ایک جیسی curve ہی بنے گی تو اس میں اگر آپ دیکھیں گوھر سے دونوں quantities میں جو change ہے نا وہ at same time اکر ہو رہا ہے شروع میں voltage zero current zero current voltage 90 current بھی 90 voltage 180 current بھی 180 وہ 270 یہ current بھی 270 وہ 360 یہ بھی 360 ہو جائے گا تو ہم دونوں میں دیکھ رہے ہیں کہ جو change اکر ہو رہا ہے نا وہ at the same time ہو رہا ہے تو اگر ہم اس کی ویکٹر ریپریزنٹیشن کریں تو ویکٹر ریپریزنٹیشن جب ہم دیکھیں گے اس کی تو ہمیں بتا ہے کہ جب alternating quantity origin سے start ہو رہی ہو تو ہم line جو ہے ایکس ایکسس پہ draw کرتے ہیں تو دیکھیں alternating quantity start ہو رہی ہے origin سے voltage بھی current بھی تو اس لئے line کہاں لگ گی ایکس ایکسس پہ ٹھیک ہے current کی بھی اور voltage کی بھی پھر اس کے بعد اگر اس point پہ دیکھیں جہاں سے alternating quantity جو ہے وہ کہاں سے start start ہو رہی ہے نائنٹی ڈگری پہ maximum value پہ جب maximum value سے start ہوتی ہے تو ہم کہاں line لگاتے ہیں on y axis تو دونوں کی line کدھر لگ جائے گی y axis پہ لگ جائے گی اس کے بعد اگر ہم ادھر چلیں اس point پہ دیکھیں آپ پھر alternating quantity وہ start ہو رہی ہو region سے تو پھر line پھر کدھر لگے گی ایکس ایکسس پہ لگے گی لیکن اب دوسری direction میں لگے گی کیونکہ یہاں پہ ہم نے forward لگا یہ تو اب جانا پڑے گی اب alternating quantity starting from negative maximum value تو اس لیے جو ہیں وہ بھی negative maximum سے start ہو رہی ہے تو اس لیے اب اس کی line پھر vertical لگے گی لیکن opposite vertical لگے گی یہاں پہ zero ہو جائے گا تو پھر یہاں پہ alternating quantity starting from region ہے تو پھر وہ zero ہو جائے گا تو دونوں دونوں کی line ایکسس پہ لگ جائے گی تو اگر آپ اس پورے circle کو observe کریں تو یہ ہمارے پاس anti clock wise direction میں current flow کرتا آپ کو نظر آئے گا دیکھیں current یوں گیا پھر اوپر گیا پھر ادھر سے لگیا تو یہ کونسی direction بنتی ہے یہ ہوتی ہے anti clock wise direction ٹھیک ہے تو جب ہم اس میں دیکھیں گے کہ دونوں quantities میں چونکہ change same time اکرہ ہو رہا ہے اس لیے ہم لکھیں گے کہ both voltage and current جو ہیں وہ کیا ہیں ان phase ہیں ان میں کوئی بھی lead اور lag کی condition میں نہیں ہے تو جب بھی resistor کے ایک راس ہم alternating source apply کریں گے تو voltage اور current ہمیشہ کیا رہیں گے in phase رہیں گے in phase کا مطلب ہے angle between voltage and current وہ کیا ہو جائے گا وہ zero degree ہوگا تو اب power dissipation دیکھ لیتے ہیں power dissipation کا کیا فارمول آتا ہے p is equal to v i cos theta تو v i cos یہاں پہ کیا پوٹ کریں گے theta کے جگہ یہ zero پوٹ کریں گے کیونکہ in phase ہے وہ cos zero کتنا ہوتا ہے one تو ہمیں اب answer آ جائے گا p is equal to v i مطلب maximum جواب آیا تو resistor کے case میں جو power dissipation ہے وہ کیا ہوتی ہے maximum ہوتی ہے تو اگر ہم یہاں v is equal to ir پوٹ کر لیں تو ہمارے پر فارمولا کیا بن جائے گا v is equal to ir تو i سے multiply ہوگے وہ کیا بن جائے گا i square r ٹھیک ہے تو اس طرح اگر ہم i کی جگہ پہ v over r پوٹ کر دیں تو ہمارے پر کیا ہو جائے گا v square divided by r square multiply by r تو ایک آر سے ایک آر کینسل ہو جائے گا تو p equal to ہمارے پاس آ جائے گا v square over r تو یہاں سے ہمیں دیکھ لیا کہ جب power dissipation ہے وہ resistor کے case میں maximum ہوتی ہے تو جو resistance ہے وہ frequency پہ depend بھی نہیں کرتی alternating voltage source کی جو ہم نے apply کیا تھا cross resistor اس کی جو frequency ہے وہ چاہے جتنی مرضی ہو اس پہ وہ resistance جو ہے وہ نہیں ڈیپینڈ کرتی in case of resistor تو اب اس ٹاپک اس summary دیکھ لیتے ہیں ہم نے کیا پڑا اس میں اس میں یہ دیکھا کہ ہم نے جو voltage جو current ہیں وہ in phase ہوتے ہیں power dissipation maximum ہوتی ہے اور جو resistance ہے سرکٹ کی وہ frequency پہ ڈیپینڈ کوئی نہیں کرتی یہ results آگے use ہوں گے اس لئے میں نے آپ کو بتا دی ہیں یہ تھا اسی طرح ریزسٹر ٹاپک امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے یہ ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے شیئر کریں چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ